ہندوستانی عوام ہی کو اور ہندوستانی عوام کو ہی اقتدار اور اختیار کا سرچشمہ مانا ہے جسے صاف الفاظ میں دستور کی تمہید میں بیان کر دیا گیا ہے دستور پارلیمانی طرز کی جمہوریت کے سامنے دستور نے پارلیمانی طرز حکومت کے سامنے کابینہ کو اپنے فیصلے، قانون سازی اور پالیسی کے تعلق سے جواب دہ بنایا ہے اور تمام باشندے بلا تفریق مذہب و ملت ایک مشترک جمہوریت نے پیرو دیا گئے ہیں اس میں مذہب کی اہمیت کا بھی اعتراف کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس ملک میں مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کی جائے گی اس لیے دستور کی بیانیسی ترمیم کے روح سے اسے سیکولر اسٹیٹ کہا گیا جہاں ہر مذہب کا احترام ہوگا اس کی عزت کی جائے گی مذہب کی بنیاد پر کسی قسم کا کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر کسی شہریت کسی شہری کو شہریت کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے اور ہر شہری کو ملکی خدمات سے متبطع ہونے اور فائدہ اٹھانے کا پورا پورا موقع دیا جائے گا آئین کی روح سے ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہیں اور ہر شہری کو آزادی رائے آزادی خیال اور آزادی مذہب حاصل ہیں اقلیتوں کو بھی دستور میں ان کا حق دیا گیا ہے وہ اپنے عددہ تعلیمی ادارے قائم کریں اپنی تحضیم تمدن اور زبان کو قائم رکھیں اور اپنے مذہب کی اشاعت کریں ساتھ ہی یہ صلاحات بھی کی گئی ہے کہ کسی ایسی آمدنی پر ٹیکس دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا جو کسی مذہب کی تبلیغ و اشاعت پر خرچ کی جائے دوسرے الفاظ میں اوقاف مساجد مدارس کی جائداد اور ان کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگا جا سکتا اسی طرح شخصی آزادی شخصی آزادی کا تحفظ متعدد دفعات کے ذریعے کیا جیا قانون کی خلاف ورزی کرنے پر کسی شخص کو اسی وقت سزا دی جا سکتی ہے جب لگایا گیا الزام قانون کی نگاہ میں جرم ہو چنانچہ کسی شخص کو مقدمہ چلائے اور صفائی پیش کیے بغیر کسی قسم کی سزا نہیں دی جا سکتی یہ اصول ایسے نمونے پیش کرتے ہیں جن پر عمل کر کے ایک منظم اور مربوط سماج کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے دستور کی بالا دستی قانون کی حکمرانی اور جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے یہ اصول کافی ہیں لیکن زمینی حقیقت کچھ اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے ہمارے ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قوانین کا کیا احترام کیا جا رہا ہے قانون کی بالا دستی ہے یا دستور کی پامالی ہے قانون کی حکمرانی ہے یا اس کی بیچارگی ہے دستور ہند دنیا کا سب سے لمبا اور طویر ترین آئی ہے چنانچہ جب ہی دستور تیار ہوا تو اس میں آٹھ جدول یعنی ٹیبل بائیس حصے یعنی آرٹیکل یعنی چپٹر اور تین سو پچانوے آرٹیکل اس کے اندر موجود تھیں اور یہ تقریباً آہ اسی ہزار ورڈز پر الفاظ پر مشتمل تھا یہ بات ذہن میں ایک سوال پیدا کرتی ہے کہ اس قدر طویل اور لمبے ترین قانون کس نے اور کتنے دنوں میں تیار میں ترقیب دیا گیا حالانکہ اس کا سہرہ ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر کے سر ہی بانگا جاتا ہے جو ڈرافٹنگ کمیٹی کے چیئرمنٹ ہیں تاہم حقیقت میں ہر مذہم اور ہر مکتب فکر کے ماہرین نے ہندوستانی آئین کی تشکیل میں اور اس کی ترقیب میں حصہ لیا ہندوستان میں جستور سادھی کا کام یعنی فریمنگ آف پانسٹیوشن اس پروسس میں کا کام دسمبر انیس سو چھانیس سے لے کر دسمبر انیس سو اننچاس تک انجام پایا نو دسمبر انیس سو چھانیس کو اس کی پہلی مڈیم مناپل ہوئی اور انیس سو چھانیس کے آواخر اور انیس سو سیتاریس کے اپیدائی زمانے میں مسلم لیگ کے آراتین نے اس میں شرکت کی لیکن ملک کی تقسیم کے بعد مسلم لیگ کے بیشتر ممبران پاکستان ہیت کر کے چلے گئے جبکہ اٹھائیس ممبران دستور سادھی کے کام میں شامل رہے حقیقت یہ ہے کہ دستور سادھ اسیمبلی میں ان اٹھائیس ممبران کی علاوہ بہت سے دیگر مسلمانوں نے بھی شرکت کی اور انہوں نے صرف شرکت ہی نہیں کی بلکہ اپنی زبردست مہارت بیلاگ اور منصفانہ تجزیوں اور دلائل و براہین سے دستور ہندو کو سجایا اور سمارا ہے اور یہ علاوہ شمار تو المسلم ممبران کے ہیں جن کے تذکرے مختلف کتابوں اور مضامین میں دکھرے پڑے ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا جبکہ کوئی نہیں جانتا کہ مجید کتنے مسلم ممبران ایسے تھے جو مذہبی نسلی اور قبائلی تعصف کا شکار ہو گئے یہ ایک حقیقت ہے کہ گو انسان مفاد پرستی کی غرف سے تاریخی واقعات میں خود برک کرنے کی ہزاروں کوششیں کرتا ہے مگر پھر بھی تاریخ کے مشمولات اپنے تاریخ علموں پر تمام گوشوں کو اجاگر کر دیتے ہیں جب میں جب میں نے دستور سال اسمبلی کے ارکان کے حوالے سے وقت گردانی شروع کی تو ایک لمحے کے لیے حیران وہ ششدر لے گیا کہ حادثات میں جن چہروں پر فراموش کاری کی سیاہی توپنے کی کوشش کی ہے وہ نہایت ہی پر نور اور زیور علم سے آرازتہ تھے ان کا فکر فن علم و تدبر اور آگاہی مثل آفتاغ تابندہ وہ درخشندہ تھی مگر ہماری حرمان نصیبی ہے کہ ہم نے مگر ہماری حرمان نصیبی ہے کہ ہم نے ان کی حیات اور کارناموں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ان کے کارنامے جو درگنارت ہم نے ان کے ناموں کو بھی جاننے کی جہمت نہیں کی اس طبیل مدت کے بعد ان سب حضرات کے اسمائے گرامی کو تفصیل سے بتانا تو ممکن نہیں ہے کیونکہ بعض کے اسمائے صرف اسمائے ملتے ہیں تو کہیں ان کا معمولی تذکرہ ملتا ہے میرے سامنے اس وقت امت کے نونحال پیٹھے ہیں اس سے مراد آپ سب لوگ ہیں میرے سامنے اس وقت امت کے نونحال پیٹھے ہیں جو زندگی کے مختلف شعبوں میں کام کریں گے انشاءاللہ میری گزارش ہے بلکہ میرا استرار ہے کہ جو بچے اور بچیاں تاریخ کو اپنا سبجیکٹ اور مضمون بنائیں وہ اس میدان میں ریسرش ضرور کریں اور اسلاح کے کارناموں پر پڑی ہوگی دھول کو ہٹا کر دنیا کے سامنے دنیا کے سامنے پیش کریں اور ایسے بچیوں اور بچوں اور بچیوں کو ریسرش میں جو بھی انشاءاللہ مالی تعاون کی دور پڑے گی وہ انشاءاللہ ہمارا اسکول ان کو پوری پوری مدد پرہم کرے گا انشاءاللہ بہرحال مسلم امبران وہ دستور سا اسمبلی کی کچھ تفصیل میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے نمبر ایک مولانا عبدالقلام ازاد ایک ایسا نام ہے جس سے دنیا جانتی ہے ان کا تعارف کرانا سورج کو چراب دکھانے کے مترادد ہیں عدید یہ حبیب الرحیم کو اس موضوع پر مولانا عزاد کے جو بل 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 انگیز تفریریں ہیں اور ان کی جو تحریریں ہیں ان کے پر بولنا تھا لیکن وہ یہاں پہنچ نہیں سکے انشاءاللہ آئندہ پروریم میں وہ موجود رہیں گے عبدالقالی محمد شیف عبدالقاشم خان بنگال کے مشہور وکیل سنعات کار اور سیاتت داد ہے عبدالحمید 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 غزنبی تعلیمی اور ثقافتی امور کے سرپرست سیاستنا اور زمیندار سید عبدالعوف چودری عابد حسین شیخ محمد عبداللہ سید عمجد علی عاصف علی وکیل ہندوستان میں امریکہ کے پہلے شفی آپ کے نام سے ہی دہلی میں آن سے پڑی روڈ مشہور ہیں اور ابھی سنہ فاطمہ آپ کے سامنے ان کی حالہ زندگی پر مختصر روشنی ڈالیں گے بشیر حسین زیری بی پوکر بیگم ایجاب رسول حیدر حسین مرنہ حسد مہانی مشہور شاعر مجاہد آزالی حسین امام جسیم الدین احمد کیٹی ایم احمد محمد لطیف الرحمن محمد اسماعیل محروب علی بیگ محمد اسماعیل خان محمد حج الرحمن محمد طاہر محمد عبداللہ مرزا محمد عبدالل بیگ مولانا محمد سعید مسعودی نزیر الدین احمد رفیع احمد قجبائی راغب احسن سید جعفر امام سید محمد سعادلہ تجمل حسین اور ان جیشے بے شمار مجاہدین آزادی موجود ہیں کے نام داریخ میں ملتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے دستور کو بنانے میں اور اس ملک آزادی مغربور حصہ لیا دستور سعید اسمبلی میں مولانا ابو کلام آزاد آزاد کی شراکت اور آئین کا مسودہ تیار کرنے میں ان کے کارناموں کو کبھی نظرانداز ہوں کیا جا سکتا انہوں نے مختلف مذاہب قبائل اور کثیر لسانی و تہذیبی ملک ہندوستان کے لوگوں کے لیے قانون کو متوازن اور معتدل بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تعلیمی نظام کو بہتر اور خوب تر بنانے کے لیے آپ نے بہت ساری ترمیمات اور اضافہ کیے یہی وجہ ہے کہ انہیں ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم نامزد کیا گیا بحیثیت وزیر تعلیم انہوں نے انہوں نے اپنی وزارت کے دوران سائنس آرٹ اور عدد کو فروغ دینے کے لیے متعدد ادارے قائم کیے جو آج بھی نہ صرف موجود ہیں بلکہ قابل قدر خدمت انجام دے رہے ہیں ان کے انہی کارناموں کو زندہ و تابندہ رکھنے کے لیے ان کے یوگ پیدائش کے موقع پر ہر سال پورے ملک میں قومی تعلیم دن منائے جاتا ہے لفظ اقلیت قدیم ہندوستان سے ہی ہمارے خوشحال ہندوستان کے لیے منہوز ثابق ہوا ہے جناب تجمل حسین صاحب نے دستور سات اسمبلی میں باعواز بلند اس لفظ کی مخالفت کی اور کہا کہ اقلیت کی اسطلاح برطانگی تخلیق ہے یہ انگریزی کی حکومت نے دیا ہے جب وہ چلے گئے تو اس لفظ کو بھی چلا جانا چاہیے ہندوستان میں کوئی اقلیت میں نہیں ہے بلکہ تنوع میں بہدت ہی ہماری پہچان ہے بیگم اجار رسول متحدہ صوبہ جات کی طرف سے آئین سات اسمبلی میں اکلوکی مسلم خابون تھی جنہوں نے کئی اہم مسائل کی طرف ارکان کی توجہ ممزور کروائی تقسیم کے وقت جب اقلیت نے ہندوستان میں اپنے مستقبل کو غیر محفوظ خیال کیا تو یہ وہی دیلیل خاتون کی جنہوں نے اسمبلی میں کہا تھا کہ میرے گمان کے مطابق ریزرویشن خود ایک تباہ پل ہتیار ہے جو ہمیشہ کے لیے اقلیت کو اکثریت سے جدا کر دے گا پھر اقلیت کی کوئی موقع نہ ہوگا کہ اکثریت کی اچھائیوں کو سمجھ سکیں اور یہی آلدہ کی پسندی اور فرقہ واریت کو جنم دیتا ہے آزادی کے بعد کچھ کم جہن مسننفین نے تو ان کی کارگوزاریوں پر پانی مسلمانوں کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی وآخر دعوانا ان الحمدللہ یوہب العالمین میں بہت ہمارے مہمانہ محکرم کا استقبال کرتا ہوں کہ اپنے محصوصیات میں سے اس محانہ کے جتنے اہم شخصیات مشروف رہتی ہیں وقت نکالا أولا علیاء سبانی سبانی